اقوام متحدہ اجلاس کی ریخ میں انہوں خواہ کیا مسلم رہنماء توہین قرآن کے خلاف متحد ہو گئے ایرانی صدر نے قرآن بلند کر دیا قرآن دسمنوں پر لرچاتا رہی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی اجلاس میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی ترکیہ کے صدر طیب اردوان اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کو چلانے کی ناپاک جسارت پر اتجاز کرتے ہوئے کہا قرآن ہماری ریڈ لائنگ ہے قرآن پاک کی بحرمتی کے واقعہ ناقابل بردازت ہیں ایرانی صدر نے قرآن کریم کی شان میں نظم پیش کی اور بوسادے کر پیشانی پر لگایا سوشل میڈیا سارفین نے ردعمل میں کہا ہے کہ مسلم رہنماء نے مسلم اممہ کے جزبات کی ترجمانی کر کے دل جیت ہوئے ہیں